پیرا گون ہاؤزنگ سوسائیٹی سکینڈل خاجہ برادران کی حفاظتی زبانت میں توصیح ہوگی یا نہیں فیصلہ آج ہوگا خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے نیب پروسیکیوٹرز نے بھی بھرپور دلائل دینے کی تیاری کر لی والد کے بعد بیٹے بھی نیب کے ریڈار پر نیب نے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو دو نویمبر کو طلب کر لیا دونوں بھائیوں کو آمدن سے زائد اساس آجاد کیس میں طلب کیا گیا داتا دربار میں قبضہ مافیا اور پولس میں طلق کلامی پر جھگڑا اڈیسنل ایس ایچو وارس علی سینے میں چھوٹ لگنے سے جانبہ حق پولس کے مطابق قبضہ مافیا کے شخص نے اڈیسنل ایس ایچو وارس علی کے سینے میں ٹک کر ماری پولس نے لاش مردہ خانے منتقل کر کے سرکار کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا شہر میں ڈاکو راج برقرار سبزہ زار اے بلوک میں شہری لٹ گئے مورسائیکل سوار ڈاکو شہریوں سے ناکدی موبائل فان شین کر پرا ڈاکیٹی کی سی سٹی بھی فوٹین لاہور نیوز نے حاصل کر لی تانہ شمالی چاؤنی کے علاقے میں سولہ سالہ لڑکے پر چھوٹیوں کے بعد زخمی سروسیز اسبطال منتقل پولس کے مطابق سولہ سالہ ریہانگ کو دوستوں نے چھوٹیاں مار کر زخمی کیا پولس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دی ڈالفن سکوارڈ کا ون فائب کی کال پر ایکشن جل روڈ پر خاتون سے پرس چھین کر پرار ہونے والے دو ملزمان گرفتار مورسائیکل سوار ملزمان خاتون سے موبائل فان پرس چھین کر پرار ہو رہے تھے ڈالفن سکوارڈ نے ملزمان سے تین موبائل فانز نکدی پرس ڈمی پسٹل اور مورسائیکل برامت کر لیے لاہور پولس نے بڑے پیمانے پر اکھاڑ پیچھا ڈی آئی جی آپریشنز نے تیس تھانوں کے ایس ایچوز کے تقرر و تبادلے کر دی ایرفان سردار کو رائیونڈ سٹی سے پولس لائنز تائیونات کر دیا گیا کسٹم انٹی سمگلنگ سکوارڈ کی بڑی کارروائی موچی دروازے میں قائم گودام سے سات کروڑ روپے مالیت کا سامان قبضے میں لے لیا سامان میں غیر ملکی سگریٹ، انڈین تمباکو اور نسوار شامل ٹیم نے دو ملزمان بھی گرفتار کر لیے ارکان کو معاتل کرنے پر لیگی ارکان کا غصہ تھنڈا نہ ہوا پنجاب اسمبلی کے باہر ایک بار پھر شور چرابا پوزیشن نے اسمبلی کی سیڑھیوں پر دوبارہ میدان سجایا نارے بازی، نون لیگ اور کاف لیگ کی خواتین ارکان بھی آم میں سامنے آ گئیں پرویز الہی کبھی پنجاب بینک لوٹتے ہیں تو کبھی رنگ روڈ کا راستہ بدل دیتے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی کا جھوٹ قوم کے سامنے لاؤں گا حمزہ شہباز کی پرویز الہی پر کڑی تنقید بولے امران نیازی جب تک جھوٹ کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اسمبلی کی اصل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے توڑ پھوڑ کس نے کی پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ کس نے کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل چودہ روز میں تحقیقات مکمل کی جائیں گی پرویز الہی کہتے ہیں بچوں کی ٹھیک تربیت نہیں ہوئی کبھی کسی اپوزیشن دیڈر نے سپیکر کے بارے میں ایسی زبان استعمال کی بارہ ارکان نے توڑ پھوڑ کی صرف چھے ارکان کے خلاف کار روائی کی لگی ارکان کو نقصان پورا کرنا ہوگا لیگی ارکان کا دو غلاپن اسمبلی اجلاس کا بائیکارٹ بھی ساتھ تی اے ڈی اے بھی لیگی ارکان حاضری لگا کر احتجاج میں شریک ہوتے رہے سادیا ملک، لیاس تھان، غلام رزا، شاہ محمد اور محمد ارفان دولتانہ نے حاضری لگائی اسمبلی کی سیڈیوں پر لیگی ارکان کا احتجاج اور دھرنا گو نیازی گو اور گو سپیکر گو کے نارے چھے میں سے چار معافتل ارکان کا اسمبلی کے گیت پر احتجاج یاسین سوہل اور مرزا جاوید آج نہ آئے پنجاب اسمبلی میں ہنگام آرائی کا نیا موڈ معطل ارکان کے ساتھ احتجاج میں سیاسی کارکون ایوان میں کیوں آئے سپیکر پرویز الہی کا سخت نوٹیس پنجاب اسمبلی کے چیف سیکیورٹی افسر سردار اکبر ناصر معطل گزشتہ روز معطل لیگی ارکان کے ساتھ سیاسی کارکونان نے اسمبلی احاطے میں نارے وازی کی تھی بائیک آٹ کے ساتھ حلق برداری کی بھی تیاری مسلم لیگ نون کے نو منتخب ارکان کل فلف اٹھائیں گے سبائی پارلیمانی پارٹی نے ارکان کو حلق اٹھانے کی اجازت دے دی ملک احمد خان کہتے ہیں سپیکر نے جالی تصویریں جاری کر کے لیگی ارکان کا ایمج خراب کرنے کی کوشش کی بجٹ پر بحث روکنے کے لیے ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کیپٹن ڈیٹائر سفدر کی نیاب خیبر پی کے میں طالبی کا معاملہ نیاب نے نوٹس بجوایا مگر ذکر نہیں کیا کس کس میں طلب کیا وکیل آزم نظیر کا عدالت میں بیان ہائی کورٹ نے کیپٹن ڈیٹائر سفدر کی دس روزہ حفاظتی زبانت منظور کر لی نیاب کو گرفتاری سے روک دیا مشن کلین لاہور، بلدیائے ازمار، زلی انتظامیہ کا گرینڈ آپریشن لوہاری، فش مارکیٹ اور بھاٹی چاک میں بڑی کارروائی 25 ٹن فش قبضے میں لے لی، غیر قانونی ٹیکسی سٹینڈ باگوزار، پیٹرل پمپ بی سی، ریلوے سپورس کامپلیکس کے لیے مختص آرازی پر خانہ بدوشوں کی جگیاں مسمار شہر میں ایک اور سیگنل فری کاریڈور منصوبہ الڈی اے نے تعمیر کے لیے کمر کس لی اکبر چاک سے رائی ونڈ روڈ تک ٹرافک سیگنل ختم کر دیے جائیں گے 64 کروڑ روپے لاغت آئے گی منصوبے کا پی سی ون تیار کر لیا گیا جسٹس انوار الحق نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اہدے کا حلف اٹھا لیا گورنر پنجاب چہدری سرور نے حلف لیا تقریب حلف برداری میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار سینئر وزیر عبدالعلم خان ججز اور وقالہ کی بڑی تعداد میں شرکت حلف اٹھانے کے بعد چیف جسٹس انوار الحق کی ہائی کورٹ آمد پولس کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا چیف جسٹس انوار الحق کا پروٹوکول لینے سے انکار اہدہ سنبھالتے ہی چیف جسٹس آئی کورٹ کی جانب سے بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ بہادر علی خان کو اہدے سے ہٹا دیا گیا شکیل احمد ریجسٹرار ہائی کورٹ تائیونات نوٹیفکیشن جاری جسٹس جباد حسن چیف جسٹس کے سراف آفیسر تائیونات بشرا زمان کو ڈی جی ڈسٹرک جوڈیسٹری لگا دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے آٹھ اڈیسنل اور چھے مستقل ہونے والے ججز نے حلف اٹھا لیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد انوار الحق نے ججز سے حلف لیا مستقل ہونے والوں میں جسٹس مجاہد مستقین جسٹس اسجد جاویج جسٹس تارک سلیم جسٹس جواد حسن جسٹس موضم مل اکتر شبیر اور جسٹس چودری عبدالعزیز شامل آٹھ اڈیسنل ججز میں جسٹس انوار الحق پنو جسٹس فاروک حیدر جسٹس شکیلو رحمان خان جسٹس محمد وحیر خان جسٹس احمد رازا بھی شامل منشاہ بم کی مشکلات میں اضافہ آٹھ باثر شخصیات کے ساتھ مل کر کام کرنے کا انکشاف پولیس کا منشاہ بم کی جائدات کیس میں منسلک کرنے کا فیصلہ زلی انتظامیہ سے منشاہ بم اور اس کے اہل خانہ کی جائدات کا ریکارڈ طلب منشاہ بم کی نافرات کے لیے کام کرتا تھا پولیس نے ریکارڈ اکٹھا کرنا شروع کر دیا چونگی عمر صدو میں سیوریز نظام درہم برہم گلیاں جوہڑ کا منظر پیش کرنے لگیں اہل علاقہ واسا انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاد بن گئے دس سال گزر گئے کسی نے اہم مسئلے پر توجہ نہ دی مقینوں کا شکوہ شہر میں چھوٹا وارٹر فریٹمنٹ پلانٹ لگے گا فرنچ ڈیولپمنٹ ایجنسی نے اندیا دے دیا ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کے دورہ فرانس کے دوران معاملات تہپا گئے غیر ملکی کمپنی کا وارٹر فریٹمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے آمادگی کا اظہار ظہور اخلاق گیلری نیسنل کالیج آف آرٹس میں خصوصی تقریب آسٹریلین ہائی کمیشنر مارگیٹ ایڈمسن کی بطور مہمان خصوصی شرکت پاکستانی آرٹسٹوں کی مہارت کو خوب سراہا اداکارہ نور کا کردار سازی پر طالبات کو لیکچر بولین زندگی میں ایک ایسا وقت آیا خودکشی کرنے بارے سوچا سورہ رحمان کے علاج سے میری زندگی بلکل تبدیل ہو گئی ڈاکٹر زاویزد کے پاس عشق مجازی کا مسئلہ حل کرانے گئی مگر انہوں نے عشق حقیقی سے روشناس کرا دیا لاہور کالیج ویمن یونیورسٹی میں نور کا خطہ اور نیفشنل ویمن فوٹبال چیمپنشپ وابدہ اور آرمی کی ٹیموں نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا سیمی فائنل میں پنجاب اور کاراچی یونائٹڈ کی ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا